عورت مر سے یہ چار چیزیں چاہتی ہے پہلی عورت ایک ایسا انسان چاہتی ہے جو اس کو عزت اور توجہ دے سکے یعنی اس کو وقت دے سکے دوسری عورت ایک ایسا انسان چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے تیسری عورت ایک ایسا انسان چاہتی ہے جو اس کی عزت کروا سکے اس کے لئے سٹینڈ لے سکے اور چوتھی اور آخری بات عورت ایک ایسا انسان چاہتی ہے جو اظہار کر سکے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے کہے کہ یہ تمہارا گھر ہے تم یہاں میرے دل میں بستی ہو اور یقین جانئے اب عورت فاقہ بھی کر لے گی دکھ اور تکریفوں میں بھی ہس کر مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس پیسے کے مختلف نام ہیں مسجد میں دو تو چندہ کسی مزار پہ دو تو نظرانہ اسکول میں دو تو فیس خریداری کرنی ہو تو قیمت شادی میں بیٹی کو دیا جائے تو جہیز معایدے کے وقت دیا جائے تو بیانہ عید سے پہلے بانٹ دیا جائے تو فطرانہ بچوں کو دو تو جیب خارج غریب کو دو تو خیرات حکومت کو دو تو ٹیکس عدالت میں دو تو جربانہ یہ کاغذ کے وہ ٹکڑے ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگوں کی محبتیں ان کی وفائیں ان کے رشتے ان کے رشتدار ان کا انصاف ان کا اعتماد سب کچھ خرید سکتے ہیں ان لوگوں پہ اعتبار کرو جو تمہاری یہ تین باتیں جان سکیں پہلی تمہاری حسی میں پوشیدہ درد اور دوسری تمہارے غصے میں پوشیدہ تمہاری محبت اور تیسری تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھول جانا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے غصہ ہمیشہ اکیلہ آتا ہے لیکن جاتے وہ اپنے ساتھ یہ تین چیزیں لے جاتا ہے پہلی آپ کی عقل دوسری آپ کا اخلاق اور تیسری آپ کی شخصیت کی خوبصورتی کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ہاں کیا کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں لوگ لوگوں کی باتیں مت کرو میرے سامنے لوگ تو دو منٹ نہیں لگاتے کسی کو گرانے میں اور جب لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں ان کا سچ سامنے نہ آجائے وہ دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں خود کو سچا ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں کیسے کیسے جھوٹ کیسے کیسے بہتان گھڑ لیتے ہیں اس لیے